موسیقی 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 تو پوچھنا بھی چاہیے کہ وہ بیچارے جو کوویٹ کے دوران بے روزگار ہو گئے وہ بچے جو نوکری نہیں جن کو ملنی ڈگرییں لے کے بیٹھے ہیں تو وہ پھر فریلانسگ کیسے کرسکتے ہیں ان کو بتانا بھی بہت زیادہ سبوری ہے اور گھنٹوں کے حساب سے پیسے ملتے ہیں اور پیسے بھی پاکستانی نہیں ڈالرز میں آپ کو ملتے ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں وہ بھی کچھ گھنٹوں میں ہی کچھ گھنٹوں میں ہی اب وہ کس طرح سے کام کرنا ہوتا ہے یہ بات سچ ہے بھی کہ نہیں ہے ایک مدد تک مجھے تو لگتا تھا کہ یہ سارے جو کہتے ہیں یہ ہمیں باتیں گرتے ہیں مجھے بھی یقین بات ہے مجھے بھی یہی پتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے اچھا آج میرے سے فریلانسنگ ایکسپرٹ موجود ہیں انہی سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے ان کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ ایک سکس سٹوری بھی ہے وہ 2017 میں ایک کاؤنٹ کی احسیت سے کام کر رہے تھے ایک منیمل سی ان کی سیلری تھی انہوں نے فیصلہ گیا کہ نہیں بھائی میں نے یہ کام نہیں کرنا یہ اگر گھوڑا کام کر رہا ہے تو میں شاید اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں تو مجھے فریلانسنگ کرنی چاہیے اور اس وقت ابھی ہم نے بریک کے دنان ان سے پوچھا ہے ماشاءاللہ 2017 میں انہوں نے کام شروع کیا اسی سے زائد فریلانسر ان کے اندر کام کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اس میں سے بیشتر جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں انہوں نے ہوس وائیوز بھی موجود ہیں انٹرسٹنگ بات بھی بتا دو نا کہ جو وہ پہلے ارن کرتے وہ اس سے بہت زیادہ ماشاءاللہ برن کر رہے ہیں اور وہ کیسے ارن کر رہے ہیں ہم ان سے جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فریلانسنگ ایکسپرٹ ہیں سوہیل تارک صاحب سوہیل تارک صاحب السلام علیکم یہ جو باتیں ابھی ہم نے کی ہیں پہلا تو بنیادی سوال ہمارا یہی ہے اور کئی لوگوں کا یہی ہے یہ فریلانسرز واقعی پیسے کمارے ہوتے ہیں گھر میں بیٹھ کے بیلکل ایسے یہ ایکچولی کوویڈ جو ہے کورونا جو ہے یہ بیسیکلی بلیسنگ ہے اس پلیٹ فارپ کے لیے فریلانسنگ کے لیے امریکہ یورپ وائٹ ورلڈ جن کے باپ پیسہ ہے وہ ڈیسائیڈ کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی ہو ہم نے گھر سے نہیں نکلنا اور جتنا بھی ہے وہ لوگوں سے کام کروانا ہے اور چونکہ انٹرنیٹ ہے ایون آپ امریکہ میں بھی ہوتے تو آپ کو ان کو وہ آپ کو اپنے گھر نہیں بلانے والے تھے وہ آپ کو موبائل ایمیل ٹھو ٹیکسٹ وہ کنیکٹ کرتے آپ سے اور چونکہ ہم چیپ لیبر ہیں ڈیو ٹو فلپین انڈ انڈیا ان کو یہ پتا ہے اور چائنہ کہ یہاں پر جو لیبر ہے وہ سستی ہے نسبتاً ڈیو ایسے تو انہوں نے یہ ایک پلیٹ فارمز ہیں کچھ جس کے درہو آپ اپنا بالکل اس سے پیسے آپ ڈالرز میں کمائیں اور میرے جیسے آپ نے ٹیم بتائیے اسی لوگوں کی ٹیم ہے ایبریج ایک بندہ جو چھ مینے میرے ساتھ کام کر رہا ہے وہ آم سے تھاؤزن ڈالر کمائ رہا ہے اور that is just ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپیہ پاکشمی اور یہ بیگنگ ہے آپ مجھ سے پوچھیں is it the end no یہ تو میں نے بھی محنت کیا اب تو میں اس کا پھل کھاؤں گا لیکن یہ آپ نے اتنے بتائیے اتنے ڈالرز انگرے کر کر کے سے رہے لیکن فرسٹ آفال پہلا کہہ کے ایک تو آپ اگین آپ انٹرنیٹو سیمپل جو کہ سب پاکستانیوں کے پاس ہیں اور تھوڑی سی انگلیش کی سمجھو تھوڑی سی بیسک بیسک کمپلکیٹنی کرنا چاہتا ہے بھی نہیں ہے مزی کی بات ہے میں خود اپنی ذاتی تجربہ بتاؤں ابھی تو I have a very good accent but that time I was you know fumbling on flow میں مسئلہ تھا تو میرے گورے جو کلائنٹ سے میرے almost like 200 کے قریب میں ان کے ساتھ بھی انٹرچوں وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے آپ کو اگر انگلیش پہ رکھنا ہوتا تو ہم ہی در سے رکھتے نا we hired you because of your skill اور آپ کی availability اچھا اب اس میں housewife کیوں یہ خواتین کے لیے بڑھ اچھا ہے students کے لیے بڑھ اچھا ہے آپ ان کی صرف ان کے schedule ان کو یاد کریں کہ بھائی نو بجے آپ کی meeting ہے یک صبح جب وہ اٹھیں تو ان کے ورچ اپ پہ ان کے دن کا schedule بھیج دیں that is what they want اور پھر وہ ایک flow میں جب چلیں تو ان کو لنچ سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ بتا دیں کہ لنچ ہے اور اس جگہ ہے گوگل کے آپ اس کو وہ بھیج دیں پھر وہ کیا کرے گا اور یہ بیسی کام ہے آپ بھی کر سکتے میرے نہیں کھانا کوئی نہیں نہیں کر سکتا وہ کہے گا یہ لفظ ہے اس پہ جتنا internet پہ data مجھوز ہے اس میں سے یہ چھوڑ کے باقی سارا مجھے بھیج دوں میں دیکھتا رہو آپ آپ کو اس کا پندرہ ڈالر پر گھنٹا ملے تو کون نہیں کر سکتا so that is very simple inter ہونا آسان ہے Excel آنے چاہیے کوئی copy pasting control c میرا نہیں کسی پاکستانی کو کام لوگ کو پتا ہوگا اور پھر پھر آپ جیسے جیسے آپ ایک فیل آپ کی انوائرمنٹ ہے آپ انوائرمنٹ میں آجائیں پھر اپنے آپ کو گھروم کرتے رہے ایسا ایسا سیکھتے رہے اور میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں یہ ڈیرڈ لاکھ جو میں آپ سنا رہا ہوں یہ جس سٹارٹ ہے اس کے بعد میرے پاس ایسے بھی لوگ ہیں اپنا تو میں کیا بتاؤ آپ کو جو آرام سے پانون دس سات لاکھ یہ آم سٹوریز ہیں بلکل آم سٹوریز ہیں لیکن جب ہم یہ باتیں سنتے ہیں ہمیں ذاتی دور پر ایسے ہی لگتے ہے جتنے لوگ آپ کو سن بھی رہے ہیں خاص دور پر جو خواتین ہیں سن رہی ہیں ہاؤز وائفز آپ بتا رہے ہیں آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ ماشاءاللہ اچھا ارن کرنی ہمیں یہ لگتے ہے کہ بہت مشکل سی سکیلز ہیں بڑی مشکل سے آتی ہوں گے اس کے لئے ایجوکیشن بھی چاہیے ہوتی ہوگی آپ کے پاس چھوٹی عمر کے بچے ہیں ان کا ایک تو ہمیں بتا دیں کہ کئی عمر فیلیر ہے کیوں دی سٹار پوٹنگ دیر اون ہٹ انٹو دیس اور پھر آپ دیکھیں میں آپ ایک طرح سے فیلانسر تو اس کے ملازم ہو گیا اور جو بہت پڑا لکھا بند ہے اس کے اپنی مسائل تو ہے نا you know that you know وہ کہے ایسے نہیں ایسے تو وہ بنتی نہیں ہے میری بات ہوئی ہے نوشین نام ہے اور she is like you know just student اچھا بھی کالیج میں پڑھ رہی ہے وہ PSDF کا ایک گورنمنٹ پاکستان کا تھا اس میں میرے ساتھ کنیکٹ ہوئی اور ان کی کیا سبز میری تاریف جاکتی رہتی جاکتی میں تو active ہے سوہیل تاریخ اویلیبل نہیں ہوں گے سوہیل تاریخ کی ٹیم کا حصہ بن جائیں اب ایک بچہ ہے یا جو سٹوڈنٹ ہے آپ کو سن رہے ہے خاتون کو سن رہی ہے بچیاں ہماری جو آپ کو سن رہی ہیں وہ کیا کرے ہیں وہ فریلانس کرنا چاہتی ہیں ان کو کچھ نہیں آتا میرا بھی گروپ میں نے بھی کہیں سے سیکھ ہے کہیں سے میں نے بھی آغاز کیا یو ٹیوب جو ہے یہ گانوں کے لیے اور موویز کے لیے نہیں ہے یہ سیکنڈری ہوتا ہے جب آپ کبھی فری ہوتے ہیں پاس ٹائم کے لیے ٹریول کر رہے ہوتے تب ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر اتنا نولیج ہے سر کہ یو نیور اینی آئیڈیا یہ میں نے جب پتا لگا اس کو پاور ہاؤس کہتا ہوں یو ٹیوب پہ سب و فری میں آچھا وہاں سے آپ کنیٹ کریں ہم لوگوں سے کنیٹ کریں ہم آپ کو بتائیں گے اور پھر ایک ایپٹیٹیوڈ ہے سر دیکھیں ہاؤس وائب کا ایپٹیٹیوڈ ملٹی ٹاسکر میں نہیں ہوں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جتنی ہاؤس وائب ماشاءاللہ ہوتے ہیں شرودنٹس کے وہ شاپ ہے سوارٹ ہے اور ان کو جلدی ہے یہ ایک اور طرح کی سکل ہے ٹک ہے جو کہ شاید ان میں بھی نہیں ہے پھر آتے ہیں جو برزگار جن کو ضرورت ہوتی ہے بھی روزگار یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو آورز دیں گے کیونکہ ایک اور بڑے کی مزے کی بات ہمیں ڈالر میں پہ ہوتے ہیں اور ہمیں آولی پہ ہوتے ہیں مطلب یہ پاکستان میں تو یہ ابھی عجیب سا کنسپٹ ہے ابھی نیون نہیں ہے وہ پیسے پہ ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کو چار سے چھ گھنٹے کے لیے ہائر کرتا ہوں بھئی آپ چار گھنٹے میں یہ کام کریں اب یہ بھی صحیح ہے کہ پرو ایکٹیونس کا مطلب نہیں ہے کہ ان کو جو جب میں نہیں ہوتا جیسے کہ ایمیل باکس ہے یا جس اس کو فارورٹ کرنا ہے اس کو بتا ہے کہ یہ ایمیل ہے یہ اس ڈپارٹمنٹ کو جانے گا جس اب بتا ہے یہ کتا مشکل کام ہے اسی طرح وہ گورو نے مجھے دیا ہے اور آپ کو بتاؤں سیکیورٹی ہے ایک سمپل ایپ ہے جیسے کہ کوئی بھی آپ ایک میڈیوم لیبل کی ایپ ہے وہ آپ کو بتا دے گا ایک آپ کو اس کا ٹوڈو بتا دے گا ایک ٹوٹوریل آپ جس اس کو آپ کو ورن سیون نائن سٹپ ایک دیکھیں سیون نائن سٹپ کر دیں خطو اچھا ان کے مختلف چیزیں آپ کوئی بھی کر سکتے جس میں آپ کا انترس پیدا ہو جائے کچھ بھی کر سکتے اس کے لئے کوئی ویب سیٹس ویڈرہ بھی ہیں جن کے اوپر جا کے ہم فریلانسن کر سکتے ہیں ہم بالکل جی دیکھیں میں بالکل جو اتھنٹک ہو جو لوگوں پتا کہ ہم ان سے کام کریں گے سا لنک رہیں گے تو ہمیں اچھا ان کر سکتے ہیں جی میم ایکچولی فریلانسن کے بارے میں جو ابھی آپ شروع میں کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لوگوں کو پیسے نہیں ہوتے لوگ بلیو بھی نہیں کرتے ان کو بیسیکلی اس پلیٹ فارمز کہ نہیں پتا جہاں پر یہ بلکل اتھنٹی سٹی سے ہوتا ہے جیسے اپ وک ہے جیسے فائیور ہے جیسے گرو ہے جیسے پیپل پڑ آورز ہے you name it اور اس پہ بھی فائنسٹ ہے مطلب اگر آپ اس پہ اور اس پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ ایک پوری اور اچھا ان کی ان کی انکم کتنی ہے آپ ان سے کہنا کہ اس پہ کتا بزنس ہوتا ہے اپ ورک پہ پر منت ون پائنٹ ٹو بلین ڈالرز کی ہوتی ہے کسی نے پے کیا اور کسی نے ریسیب کیا اچھا اس کا بزنس ہوتا ہے اتنی کتنی وہ ہے جو کہ وہ ہر مہینے ہر کارٹرلی شائع کرتے ہیں خود لیکن سر اس سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ بھی جس کنیکٹیوٹی کے پلات فارم ہے جیسے وہ شادی ڈالٹ کام نہیں ہے ونس اپ گیٹ آپ دو تین مہینے میں وہ آپ کو دیکھ لیتا ہے آپ بھی اس کو دیکھیں میں آپ میری فیس بک پر فائل پر دیں میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ بھی اپنے کلائنٹ کو دیکھیں وہاں بھی کافی اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں جو کہ یوں نو سکیم کرتے ہیں سکیم کرتے ہیں سکیم کرتے ہیں ورڈ is full of amazing wonders بٹ آپ بھی تھوڑا سا دیکھیں کام دیں ایک چیز اور کے آپ کام کریں دیکھیں ہم پاکستانی بے روز گا ہاتھ بھی ہیں فری بیٹھا ہے ایکسل کے ایک شیٹ آ جاتی ہے کاپی پیسٹنگ ہے کیا ایشو ہے کر کے دیں ابھی پتہ لگ جائے گا کیا کر رہا ہے سو اپورٹ پہ آپ جائیں گے اسکرو میں پیسے وہ ڈالے گا پھر وہ آپ کام سیف ہے بالکل سیف ہے آپ کی بھی رائٹس ہیں اس کی بھی رائٹس ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بالکل اعتماد سے کام کریں اپنا آپ دکھائیں اچھا سا کام کریں پہلے سے بہتر کریں آپ کے پاس کام کی کمی نہیں ہے نہیں ہے بالکل بھی نہیں اچھا اب ایک آخری چیز جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جاتے جاتے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر اتنا زیادہ اس میں پیسہ ہے تو پھر ہمارے پاکستانیوں کو وہ اس کے بارے میں پتا کیوں نہیں ہے اور جب نہیں پتا تو ہم یقین کیوں کریں کہ جب میں نے اکرا کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا تو میں تو بھروسہ نہیں کروں گا ہم سوہل تاریخ پہ بھروسہ کیوں کریں سوہل تاریخ کی باتوں کا جو ادھر بیٹھ کے وہ باتیں کر دیں سر اس میں بیسیکلی ویڈنس کا مسئلہ ہے دودہ ستارہ میں بھی مجھے بھی کسی ایک دوست تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں وہ آرمہ 18 سال کا بچہ تھا وہ وہ ویڈیزائنگ کرتا تھا تو میری میری سکول میں اس کے ساتھ اس کے ساتھ وہاں وہ آتا تھا اس نے مجھے بتایا اس نے مجھے پروفائل دکھایا وہ وہ ایڈ ڈالرہ وہ کماتا تھا بیچ 18 سال کا بچہ یہ پاکستانی روپوں میں بتایا گے ہمیں ڈالرز کی اتنی عادت نہیں بھی سیکلاک روپے بھی سیکلاک روپے چلائیں 18 سال کا بچہ یہ جو سوہل تارک صاحب لیکن واقعی ایسے بچے ہمیں ملتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں اور ہم یقین نہیں میں تو بلکل بھروسہ نہیں کرتا تاب کر لیتا ہوں میں بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ اکثر موبائل میں دکھا دیتے ہیں کہ یہ بڑا چیز ہے کہ ایتنے ڈالرز ہمیں آئے ہیں سوہل تارک صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت زیادہ ضرورت ہے نوجوانوں کو بے روزگار ہیں جو لوگ پریشان ہیں کہ ہماری انکم کم ہے تو ایسی چیزوں کو ایکسپلور کیجئے جہاں سے آپ گھر بیٹھے ہوئے خاص طور پر جو ہاؤس وائفزن جس طرح سے انہوں نے بات کیا کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے یہ وہی کر سکتی ہیں جتنا وہ کر رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ہمیں بچوں کی بات کیا اور جس طرح سے اٹھارہ سال یہ بچے کی ایکسامپل بھی دیا تو میرا خیال ہے کہ حمزہ بلکل آپ کو سوچنا چاہیے اور جو لوگ پریشان ہیں ان کو ٹرائے کر لینی چاہیے اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بھی بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے فریلانسرز کو ہم آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے کچھ ایسی کہ کچھ لوگوں کو گاڑیاں رکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اچھا وہ گاڑیاں رکھنے کا شوق بھی دور حمزہ میں سوچ رہی تھی اچھی گاڑی رکھ بھی نہیں سکتا فورڈ نہیں کر سکتا اگر ہم لیموزن کی بات کریں تو جو لیموزن ہے اس کو رکھنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے اگر وہ بندہ رکھ سکتے جو فریلانسن کے جو مہانہ 20 لاکھ کمارا رہا ہے 20 لاکھ کمارا رہا ہے وہ رکھ سکتے لیکن مگر اگر بات کی جائے گجرہ والا کے ایک نوجوان کی تو اس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لئے یہ خود لیموزن تیار کیا اب دیکھ لو یہ کچھ سپیشل ہوگی یہ کچھ سپیشل ہی لگ رہی ہے اور مجھے پتہ لگا تھا کہ اس کی سیلفی لینے کے لئے بھی لوگ دور دور سے آتے ہیں اور پھر وہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ آپ اس وقت آئیے گا اور رفیق مغل جو ہیں وہ اس باصلائیت نوجوان کے ساتھ موجود ہے ان سے جانتے ہیں جی رفیق بتائیے گا اس نوجوان کے ذہن میں کیسے آیا کتنا وقت لگا اس کو یہ گاڑی تیار کرنے میں آج بکل اس گاڑی کی بہت سی خاصیت ہیں سب سے بڑی خاصیت تو یہ ہے کہ یہ گاڑی امپورٹ نہیں کی گئی یہ میڈن پاکستان بلکہ میڈن گجران والا ہے یہاں پر اس کو مکمل طور پر اس کی تیاری کی گئی ہے انتہائی خوبصورت ہے اور اس گاڑی میں کیا کیا سہولیات دی گئی ہیں یہ ہم اسی کے جو کاریگر ہے اس کا نام ذلفکار ہے جس نے بڑے شوق سے یہ گاڑی کو تیار کیا ہے اور بڑی دلکشت گاڑی ہے اور اس گاڑی کی دھوم جو ہے وہ چاہ سو جو وہ سنی جا رہی ہے اور سب سے اہم بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس گاڑی کے ساتھ سیلفی لینے کے لیے آپ کو بقاعدہ اس کے مالک سے ٹائم لینا پڑے گا اور تین تین چار چار دن کا ٹائم دیا جاتا ہے صرف سیلفی بنانے کے لیے باقی اس کی کیا خاصیتیں ہیں وہ ہم گاڑی کے اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ہاں جی یہ ہے وہ میڈن گجرن والا لیموزین جو بڑے ہی شوق سے اس نوجوان نے تیار کی ہے اس گاڑی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر ایک ایڈ کنڈیشن بھی لگایا گیا ہے دو الڈی نصب کی گئی ہیں اس گاڑی میں اس کے پلر جو ہیں وہ انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہیں اس کی چھت کی بات کی جائے تو وہاں پر برکی کنکوں میں لائٹس جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں جو گاڑی کے حسن کو نکھار رہی ہیں اس کے علاوہ اس کی خوبصورتی کے لیے ڈیکوریشن پیسیز جو ہیں وہ بھی گاڑی کے اندر رکھے گئے ہیں چھے سیٹس لگائی گئی ہیں اس گاڑی میں ظلفکار صاحب یہ بتائیں کتنا ٹائم لگا یہ آپ کو لیموزین ڈولی تیار کرنے کے لیے مجھے ساڑھے چار مہینے لگے ہیں اسے گاڑی تیار کرنے میں اور اس میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نا جو تعاون کیا گیا ہے وہ میرے والد صاحب کا تھا جنہوں نے مجھے پیسے دی ہیں یہ گاڑی خرید کے یہ لیموزین اور یہ ڈولی تیار کرنے میں پینتیس لاکھ روپے خرچ آیا ہے اور اس میں مختلف جو ہے یہ شعبیں استعمال کی گئے ہیں جیسے کہ لیٹریشن ہے مکینک ہے پینٹر ہے اور رنگ ساز ہے اب میں ڈیزائن یہ سارا میرا اپنا ہے دوست کافی ہیں جو فون کرتے ہیں یار ہم نے گاڑی کے ساتھ تصویریں بغیرہ بنانی ہیں تو وہ صرف ورکشپ کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں دے پا رہا ان کو پھر میں ٹائم دیتا ہوں یار آپ فلانے دن آ جائیں وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ تقریباً کچھ چالیس پچاس لوگ ہوتے ہیں ان کو میں ایک ٹائم دیتا ہوں ادھر سے فری ہو کر میں آ کر ان کو سیلفیوں کے لیے ٹائم اندالہ لگا سکتے ہیں اس گاڑی کی مقبولیت کا کہ اگر آپ کو سیلفی بھی اس کے ساتھ بنوانی ہے تو آپ کو دو تین دن پہلے فون کرنا پڑے گا ذلفکار کو پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا لیکن یہ گاڑی جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر آپ کوئی فنکشن ہو شادی بھی آگا تو وہاں پر بھی یہ رنٹ پر بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ گاڑی رنٹ پر بھی لے سکتے ہیں اور انتہائی خوبصورت لیموزین ڈولی جو ہے یہ گجران والا میں تیار کی گئی ہے یہ بات ہے کمال نہیں ہوگی یہ دیکھیں کیسا کیسا ٹائلنٹ موجود ہے حفیق مغل نے تو ہمیں بہت زبردست ٹائلنٹ دکھایا اور اس نے کمال کر دکھایا حمزہ اور دوسرا یہ کہ ساڑھے چار مہینے میں صرف انہوں نے یہ تیار کیا ہے میں تو بہت امپریس ہوئی ہوں پاکستانی لیموزین سے اور پاکستانی ٹائلنٹ کی آپ بات کریں اب بھی ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ جو ہیں فری لانسنگ ایکسپرٹ جو موجود تھے وہ جو ہمیں بتا رہے تھے پھر ایسا نوجوان ہے اب ہم آگے چل کے آپ کو ایک اور ٹائلنٹ سے ملوانے جا رہے ہیں مطلب کہ ہم دوسرے شعبوں کی تو بات کر رہے ہیں اس طرح گلوکاری کی شعبے میں بھی پاکستان کی سرزمین بہت زرخے تھے بالکل اور ملکہ بہت سے گلوکاروں نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ بھی منبائے جس کو جس کی آپ لوگوں کو بھی اس کا پتہ ہوگا لیکن جبکہ اگر ہم نئی نیسل کی بات کریں تو موسیقی کی میدان میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں وہ بھی اور آج ہی پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایسے ہی ایک سرور گلوکار سے بھی کروائیں گے ہاں جی بالکل ہمار ساتھ موجود ہے ساکیب ریا ساکیب السلام علیکم کیسے ہیں آپ کیریت سے ہیں ٹھیک سلام جی پہلے تو میں یہ بتائیں کہ یہ شوق ایک پیدا ہونا جیسے آپ گاڑی والا شوق دیکھ رہے تھے اسے پہلے ہی تھے وہ دیکھ رہے تھے فریلانسر یہ شوق کیسے پیدا ہوا یہ شوق کی بھی بات ہے کچھ ہمارا خاندانی ورثہ بھی ہے اچھا اچھا گیگرام بلونگ تو شامچرا شکرانا بینگ اگرام استاد ریازالی خان نیفی اگرام استاد نینتیازالی خان صاحب ہم لوگوں کا یہ خاندانی وراثت ہے اس کو ان لوگ تریڈیشنی لے کے آگے چل رہے ہیں اچھا یعنی کہ اب ہم آپ سے مزید سوال ہی نہیں اس پہ کر سکتے ہیں ہم تو پھر سنیں گے کہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں آپ جی میں آپ کو غزل سنا رہا ہوں میرے والی صاحب ہی گئی بھی میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا ہے اچھا آپ کے دادا جی بھی کمپوس کیا جب جی آن جی اس نے نیازو سائن شامی صاحب جی آن ریڈی ٹولی ویژن پاکستان گے جی آن ریڈی گی آپ کی بھکتے ہیں جی آن جی بھکتے ہیں جی تو رسمِ دنیا ہے آپ نے کون سفر کمال کیا میں خیال ہوں کسی اور کا میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے سر آئینہ میرا حق سے ہے سر آئینہ میرا حق سے ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے سر آئینہ میرا حق سے ہے سر آئینہ میرا حق سے ہے بس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا میں خیال ہوں کسی اور کا کیا بات ہے واقعی سریلیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو سیکھا والد صاحب سے اپتدائیت علیم والی صاحب سے میرے تایا مرہوم استاد انتیاز علی خان صاحب پھر میں اپنے فیملی میں شاگیر دوں استاد شرافت علی خان صاحب کا جی ایلڈر بادروف استاد شف کا سلامت علی خان صاحب استاد نزاکت علی خان سلامت علی خان میرے گرینٹ فاتر ہیں میں نماز صاحبی ان کا کتنا پریشر ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے ان سارے ناموں کو ساتھ لے کر چلنا جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ گھرانا ہے میرا تو لوگ جو آپ سے تیار بہت اچھے تو وہ تھوڑا سی ہو جاتے ہوں کہ بھائی تم پہ تو بڑی زمل آ رہی ہے کیونکہ لوگ پھر ایک پیٹیشن رکھتے ہیں نام سے کہ یہ کیا سنائیں گے یہ گھرانے والے ہیں یہ کیا سنائیں گے کیا پیش کریں گے ہم لوگوں کے لیے یہ اساسہ ہے ہمارا ہمارا ورسہ ہے جو ہم لے کے چلتے ہا رہے ہیں جو میں اپنے گھرانے کے آپ کے سامنے 27 و 28 پیڑی بیٹھا ہوں ہم 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 شامچڑا سی گھرانا کیونکہ یہ ہندوستان میں ہیں تو تب تو پاکو ہند تھا اب ہمارے پاس دو سے تین منٹ ہیں ہم آپ سے مزید سننا چاہیں گے بسمل میرے راج کردے پیfik اور اسٹے چل رہا ہے رکھ سے بسمل جن کی کمپوزیشن کبھی ساموالیار میرے والی صاحبوں کی کافی لوگوں نے گھائی ہیں بیلکل بیلکل بسمل موسیقی دور دیسمت جان بسو ہماری نگرے ہم مانگے پوکا او کبھیا مل ساول یار وے کبھیا مل ساول یار وے میرے نونو چیخ پکار وے میرے نونو چیخ پکار وے او کبھیا مل ساول یار وے کبھیا مل ساول یار وے تجھے ہر جائی کی باہوں میں اور پیار پریت کی راہوں میں تجھے ہر جائی کی باہوں میں اور پیار پریت کی راہوں میں مجھے ملنا چار کہار وے او کبھیا مل ساول یار وے کبھیا مل ساول یار وے کبھیا مل ساول یار یار وے موسیٰ بھائی کہا جائے موسیٰ بھائی بہت بہت درین بہت درین لکھ سے بسنیل کی بات ہو رہی ہے بہت شکریہ جی آپ آئے اور بڑی خوبصورت آواز ہم اپنے پاکبلہ کہتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوئا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپنا بہت خیار ورکہ اللہ حافظ موسیقی